بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرف سے خوش آمدید آج ہم کالے چینے کا پلاؤ بنائیں گے اور اس کے لیے میں نے یہ فو ٹیبسپون کوکنگ آئل لیا ہے اور دو درمیانہ سائز پیاز کٹ لیے اور ان کو ڈال دیا آئل میں فرائی ہونے کے لیے پیاز پرائی ہو گئے ہیں تقریباً یہ دیکھیں ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گئے تو اس میں اب ہم نے یہ ڈال دیا لیسن ہاف ٹیبسپون کوٹا ہوا تھا یہ پیسٹ نہیں تھی تو اس کو ڈال کے اچھے سے بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور پانی ڈالا دو ٹیبسپون تاکہ پیاز اور لیسن جو ہے وہ جلے نہیں اور اس کے ساتھ ایک بڑی لائچی ایک ڈال چینی کا ٹکڑا اور دو لانگ اور ون ٹیسپون سرخ مرچ کوٹی ہوئی اور ٹو ٹیسپون نمک یہ ڈال دیا اور اس کے ساتھ یہ ایک ٹیماتر کا ٹیسٹ ہے جو میں نے فریز کیا ہوئے اور یہ کالی چنیں بوائل کر کے یہ بھی میں نے فریز کیا ہوئے تھے اور جو ان کا پانی تھا وہ میں نے ڈرائر نہیں کیا تھا صحیح طرح سے وہ تھوڑا اندر ہی ہے اس کے تو اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھاپ دیتے ہیں تاکہ دونوں فروزن چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے میلٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں جی میلٹ ہو چکی ہیں اور اب اس کو ہم جمچلا لیتے ہیں اس میں اور اس کا جو پانی ہے اس کو بغیر ڈھاپ پر ڈرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈرائے ہو چکا اور جائے کرنے کے بعد اب اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں جی اور بھوننے کے بعد اس میں ہم نے فور پلاس پانی شامل کر دیا آئیے وان ٹیسپون گرم مسالہ اور وان ٹیسپون کالی میرس پاوٹر یہ ڈال کے اس کو ڈھاپ دیا اور پکنے دیتے ہیں اور اس جگہ اس کا نمک چیک کر لیتے ہیں اگر نمک کم لگے تو ہم اور ڈال سکتے ہیں یہ ہاف ٹیسپون نمک میں نے اور ڈال دیا اور پانی پکنے کے بعد اس میں چاول شامل کر دیا چاول ڈالنے کے بعد اس کو چمچ کو ایک بار اچھے سے ہم نے چلا لیا اس میں اور چمچ اس کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں اور ڈھاپ دیتے ہیں اور پوری طرح نہیں اس کو ڈھاپنا تھوڑا سا فاصلہ رہے اور پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھا اور پانی جو ہے کافی اتک ٹھائے ہو چکا ہے اور جاول بھی دو گنی رہ گئے تو اب ان کو ہم دم دے دیتے ہیں آنس میں نے بلکل ہلکی کر دی ہے اور اب اس کو ڈھاپ دیتے ہیں لیکن ڈھاپنے سے پہلے میں نے اس میں ایک لیمو رکھ دیا کٹ کے اور اب دس منٹ کے بعد اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی دس منٹ کے بعد ہمارے جو چنپ لاؤ ہے بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھیں بہت مزے کے بنے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ